السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آپ سب کو شاید یاد ہوگا دو ہزار بائیس کی بات ہے جس میں ایک ویڈیو میں میں اس وقت بھی شیخ جاوید مدنی کے ساتھ حاضر تھا اور پھر ایک بار ان کا استقبال ہے ہماری ویڈیو میں تو ہم نے آپ کے سامنے کلیت و راشدات کو انٹڈیوز کیا تھا آج پھر الحمدللہ شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے کچھ سوال انشاءاللہ اس تعلق سے پوچھنے والے ہیں اس سے پہلے کہ میں ان کو اپنا پہلا سوال پوچھوں میں آپ سب کو یاد دلا دوں گا کہ یہ الحمدللہ کلیت و راشدات یہ ایک آن لائن مدرسہ ہے ماشاءاللہ جس میں کئی ساری بہنیں پڑھ رہی ہیں اور میں بہنوں کو ابھاروں گا ہو سکتا ہے آپ کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے آپ کے اندر بھی صلاحیت دی ہے کہ آپ دین کا علم حاصل کر کے بہت لوگوں تک دین کا پیغام بھی انشاءاللہ پہنچا سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ خود اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں اور جس طرح سے ہم سب دنیاوی علوم کو دنیاوی نالج کو سکول کالج وغیرہ کو ضروری سمجھتے ہیں تو سوال ہم سب کے لئے یہ ہے کہ ہم لوگ دینی علم کو کیوں ضروری نہیں سمجھتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں شیخ جعوید سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھوں گا وہ یہ کہ کلیت الراشدات جو سٹارٹ ہوا الحمدللہ آن لائن اور آف لائن دونوں چل رہا ہے تو اس میں تجربہ کیا آپ کو پتا چلا مطلب میرا سوال یہ ہے کہ جو بہنوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ دینی علم حاصل کریں تو بہنوں کی جو ذمہ داریہ گھر میں ہوتی ہے بچوں کی طرف حزبن کی طرف کئی بہنیں جوائن فیملیز میں رہتی ہیں تو آخر میں سوال فرنکلی ہے کہ کیا بہنیں ریالی کر پا رہی ہیں کہ نہیں کر پا رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب میں پہلے جو آپ نے سوال کیا کہ کیا بہنیں کر پا رہی ہیں اور ہمارا تجربہ کیا رہا تو الحمدللہ ہمارے یہاں کئی طالبات نے ایڈمیشن لیا اور ابھی فیل وقت جو ریگولر طالبات ہے جب ہم ریگولر کہتے ہیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ جو روزانہ پانچ دن میں اپنا اڑھائی گھنٹہ کلیہ کو دے رہی ہے چاہے وہ ریکارڈنگ سن کر کے ہو یا لائف کلاس کے ذریعہ سے ہو اور اکثر جو ہے لائف کلاس میں شریک ہوتی ہے 500 سے زیادہ 500 طالبات سے زیادہ اس وقت کلیہ میں ریگولر تعلیم ماشاءاللہ 500 سے زیادہ اللہ کے سان سے کر رہی ہیں ان کے سامنے مشکلات ہوتی ہیں حقیقت میں مشکلات ہوتی ہیں کبھی بچوں کی مشکلات ہوتی ہیں کبھی گھر والوں کی طرف سے جوئنٹ فیملی میں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنا وقت نکالتی ہیں مینیج کرتی ہیں کیونکہ جس کے اندر شوق ہوتا ہے وہ اپنا وقت مینیج کرتا ہے شوق کی بات ہے صحیح بات اور ان کے گھر والوں نے بھی ان کے کبھی کئی مرتبہ سسرال والوں نے کافی تعاون کیا ہے کئی بہنوں کے ساتھ کئی بہنوں کے ساتھ ان کے ہزبنڈ نے تعاون کیا ہے تعاون اس طریقے سے کہ وہ ان کو آزادی دیتے ہیں وقت دیتے ہیں محلت دیتے ہیں کیوں اس لئے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ تعلیم حاصل کر لیتی ہے تو ہمارے خاندان والوں کے لیے ہمارے بچوں کے لیے بچوں کی تربیت کے لیے بہت اہم ثابت ہوں گی کیونکہ ماہی ہوتی ہے جو بچوں کی تربیت کرتی ہے انہیں انویسمنٹ ہوا ایک طرح سے دیکھیں ایک طرح کا انویسمنٹ ہو گیا اور اسی طریقے سے وہی عورت جب دین حاصل کر لے گی تو سسرال والوں کو بھی فائدہ پہنچے گا بہنوں کو میں کہوں گا ایک ٹائپ کا منٹل بلوک ہوتا ہے منٹل بلوک یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ سے کہو کہ نہیں نہیں مجھ سے تو نہیں ہونے والا تو نہیں ہونے والا شیک کچھ ایسا بتاؤ یہ جو بہنیں اس طرح کے منٹل بلوک کا سامنا کرتی ہیں مطلب جیسے کہ اٹکی رہتی ہے سوچتی ہے کہ نہیں ہم سے نہیں ہو سکتا تو کچھ ان کو اس چیز میں ابھارنے کے لیے انکریج کرنے کے لیے کچھ اس بلوک میں سے آزاد ہو کے نکلیں کوئی ایسی مثالہ بتا سکتے ہیں کہ آپ جی الحمدللہ بہت ساری مثالیں ہیں ہماری ایک طالبہ ہے جن کی ایج سکسٹی ایٹ ایئر اللہ اکبر سکسٹی ایٹ ایرز کی عمر میں ماشاء اللہ دینی علم حاصل کر رہی ہے سبحان اللہ وہ سب میں زیادہ مطلب سوالات بھی کرتی ہیں سب سے زیادہ سوال بھی ہوئی کرتی ہیں پرسنلے بھی سوالات کرتی ہیں کلاس میں بھی سوالات ہوتے ہیں ان کے سبحان اللہ اور اسی طریقے سے اگزام کے ٹائم میں بھی کئی مرتبہ ان کو بھی مشکلات آتی ہے تو ہم مطلب الحمدللہ جو ہماری ٹیم ہوتی ہے ساری ہیلپ کرتی ہیں ان کو ایسا نہیں ہے کی چونکہ یہ ڈیوائز ہے ٹیکنالوجی ہے تو کئی مرتبہ ان کو سمجھنے میں دکت آتی ہے تو ہماری طرف سے زائر سی بات ہے یہ ٹیکنالوجی اور ایپ وغیرہ یوز کرنا اگزام کے لیے وغیرہ جانا ہماری جو لیڈیز ٹیچر ہیں وہ ان کا پورا تاؤن الحمدللہ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس سٹوڈنٹ ہے جو بلڈ کینسر کی پیشنٹ ہے اللہ اور بلال بینوں نے شفاعتہ فرمائے تو انہوں نے میسج کر کے بتایا وہ درمیان میں جب معاملہ یہ ہوا کہ وہ ریگولر نہیں کر پا رہی تھی اور ہم نے اٹینڈنس پر سختی کی تو انہوں نے میسج کر کے بتایا کہ میں نہیں کر پا رہی ہوں اس کا یہ یہ سبب ہے انہوں نے اپنی علاج کا ذکر کیا کئی ساری تفصیلات بتائی انہوں نے کہ میرے ساتھ یہ پریشانی ہے پھر انہوں نے کہا میں یہ علم صرف اس لیے حاصل کر رہی ہوں کہ اللہ کے دین کو سمجھ کر کے اس پر بہتر طریقے سے عمل کر سکے اور اسی طریقے سے انہوں نے ایک حدیث تنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب علم کے لئے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے یہاں تک کی سمندر کے پانی میں مچھلیاں تک ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتی ہے تو میں چاہتے ہوں کہ میرے لئے اللہ رب العالمین کی ہر مخلوق مغفرت کی دعا کریں سبحان اللہ دیکھیں دو مثالیں ہمارے سامنے شیخ نے ذکر کی تو کرنے پہ آئے تو سکسٹی ایٹی ایرز کی ایک خاتون بھی دینی علم حاصل کر سکتی ہیں اور ایک کینسر پیشن بھی دینی علم حاصل کر سکتی ہیں اور نہ کرنا چاہیں تو بہانے تو بہت سارے مل سکتے ہیں لیکن شیخ یہ بتاؤ کہ کیا ایسا بھی کچھ ہوتا ہے جس کے اندر کسی بہن کو ان کے ہزبنٹ روک رہے ہیں علم حاصل کرنے سے ہزبنٹ کی طرف سے پرابلم ہو تو آپ ایسی سچوئیشن میں کیا کہو دیکھیں کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ طالبات نے کہا کہ ان کے شوہر انہیں منع کر رہے ہیں تو اب ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے جو واجب علم ہے اس کے لئے تو ہر ایک کو کوئی چھوٹ نہیں ہے جیسے نماز کا طریقہ سکھنا روزے کے احکامات کو جاننا جو واجب علم ہے اس میں تو حاصل ہی کرنا ہے لیکن اب یہ جو ہمارا علم ہے یہ گرچہ واجب نہیں ہے لیکن یہ شوہر کو بھی فائدہ پہنچانے والا ہے اس کی اولاد کو بھی فائدہ پہنچانے والا ہے ان کے پورے خاندان کو آگے کی پوری نسل کو فائدہ پہنچانے والا ہے تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ شوہر کی نافرمانی کرو اور اس لئے ان کو حاصل کرو لیکن ایسے افراد سے ایسے بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ وہ بہنوں کو آگے بڑھائیں اور علم حاصل کرنے کے لئے اُبھارے بلکہ کئی مرتبہ شوہر خود ہمیں فون کرتے ہیں کہ ہماری اہلیہ کو ہمیں ایڈویشن کرانا ہے لاخلہ کرانا ہے تو اس طرح سے وہ آگے بڑھے روکنے کے بجائے علم حاصل اگر کرتی ہے اڑاہائی گھنٹے صرف دن میں دیتی ہیں وہ ایک اچھا علم چار پانس سال کا عرصہ کیسے گزر جاتا ہے پتا نہیں چلتا بہت آسانی سے گزر جاتا ہے تو ایسے وقت میں وہ علم حاصل کر کے اپنے خاندان کے لئے وہ مثال بن سکتی ہے میں بھی بھائیوں کو اُبھاروں گا کہ وہ اپنی گھر کی عورتوں کو انکریج کریں اُبھارے انہیں اور روکنا تو بلکل نہ روکیں لوگ تو دنیاوی چیزوں کے لئے کیا کیا کرتے ہیں کتنی ساری عورتیں ہیں موویز ٹی وی سیریلز وغیرہ وہ سب دیکھنا چاہتی ہیں بلکہ وہ سب چیزوں میں روکنا چاہیے حقیقت میں دینی علم کے لئے آپ جتنی آسانی کر سکے ایک وقت کی بات ہے تھوڑے دنوں کی بات ہے شیخ اب یہ بتائیے کہ آج کے دور کے اعتبار سے جو سارے جو فتنے عام ہوتے جا رہے ہیں سارے سوشل میڈیا کے ذریعے کئی سارے معاشرے میں برائیاں فیل رہی ہیں آج کے دور کے اعتبار سے آپ اس چیز کی کیا اہمیت سمجھتے ہیں آج کے دور کے اعتبار سے عورتوں کا علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے بلکہ کئی مرتبہ میں جب خود میدان میں جاتا ہوں لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں یا ذکر کرتا ہوں تو صحیح کئی لوگوں نے کہا اور اس بات کو اس بات کو تسلیم کیا کی عورتوں کا علم یہ ایسی چیز ہے کہ وہ پرے معاشرے کی تعمیر کرتی ہے ایک آدمی جب علم حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے تک محدود ہوتا ہے کئی طلبہ مدارس سے فارغ ہوتے ہیں اور ان میں الحمدللہ کئی مساجد میں امام بنتے ہیں کئی دائی بنتے ہیں لیکن ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جو اپنے بزنس میں لگ جاتی ہے تجارت میں لگ جاتی ہے وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر پا رہے ہیں لیکن اگر ایک عورت دین کا علم حاصل کر لیتی ہے تو اسے تو ہر حال میں کرنا ہی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک عورت کو دعوت کا کام کرنا ہی ہے اپنے بچے کی تربیت کرے گی وہ دعوت ہے شوہر کی اصلاح کرے گی وہ دعوت ہے اپنے خاندان میں کچھ غلطی یا کمی دیکھتی ہے ان کی اصلاح کرے گی وہ دعوت ہے آج عورتیں فتنوں کا ارتداد کا شکار ہو رہی ہے فتنے جو بڑھ گئے ہیں ان میں ارتداد بڑا مسئلہ ہے دینی علم نہ ہونے کی وجہ سے شریعت کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے کئی سارے گناہوں کو ان لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے بڑے بڑے گناہوں کو تو ایسے میں والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کی پرورش کی بچیوں کو بھی جو کالیج جانے والی اسکول جانے والی طالبات ہیں ان کو یہاں پر ایڈمیشن دلائے تاکہ آپ کو کہیں جانا بھی نہیں ہے گھر میں ہی موجود رہنا ہے اور وہیں سے آپ آسانی کے ساتھ علم حاصل کر سکتی ہے ایسے ہی ایک جو بہت بڑا فتنہ جو کی بہت قریب آ رہا ہے آہستہ آہستہ دجال کا فتنہ جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب میں زیادہ دجال کی اتباہ کرنے والی عورتیں ہوں گی ایسی صورت میں اور زیادہ واجی ہو جاتا ہے ایک شوہر پر ایک والد پر ایک بھائی پر کہ وہ اپنی بہن بیٹی اور بیوی کی تربیت کرے اور اسلامی تعلیم ان کو پہنچائے جی اب دیکھیں میرے بھائی امی بہنیں تھیوری نہیں بلکہ پریکٹیکل میں آپ سب کو بھاروں گا الحمدللہ ایڈمیشن کا ٹائم چل رہا ہے کھولیت و راشداد کا اور یہ ٹائم جو ابھی ہر سال پندرہ شابان سے شروع ہوتا ہے وہ پندرہ شبال تک رہتا ہے تو یہ وقت چل رہا ہے ایڈمیشن کا آپ اس ویڈیو سے خود بھی فائدہ اٹھائیں آپ کے پہچاننے والے گروپس میں لوگوں کو بھیجیں اور بتائیں کہ دیکھو یہ الحمدللہ آن لائن مدرسہ ہے اپنے گھر بیٹھ کر آپ پڑھائی کر سکتے ہیں صرف آپ کو ڈھائی گھنٹہ ہفتے میں پانچ دن دینا ہے بس اعدادی کے پہلے سال کے بعد چار سال عالمیت اور پھر اس کے بعد دو سال فضیلت اگر آپ کر سکتی ہیں تو یہ ہے دینی علم کا ایک سلسلہ اور اس سے بہت بڑا فائدہ ہے بنیادوں کے ساتھ فاؤنڈیشنز کے ساتھ آپ علم حاصل کر سکتی ہیں تفصیلات الحمدللہ موجود ہیں ممبئی کے اندر کلیت و راشدات کا آف لائن مدرسہ ماشاءاللہ ملاد مالونی مہاڑا کے اندر موجود ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ایک اچھی لائی بری بسمی پچھپن طالبات اس وقت ہے ماشاءاللہ علماء کی طالب حاصل کر رہی ہے اور ستر کے قریب مکتب میں ہمارے طلبہ ہیں جس میں بچے بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں جو علاقی کے عورتیں قرآن نہیں پڑھ پاتی ہیں وہ آ کر کے قرآن سیکھتی ہیں اور پڑھتی ہیں ان کے علاوہ آن لائن مکتب بھی ہے جو بہنیں دور ہیں اور قرآن نہیں پڑھ سکتی ہیں تو ان کے لئے آن لائن مکتب بھی ہمارے ہاں ماشاءاللہ کئی ساری ایکٹویٹیز ہیں تو تفصیلات موجود ہیں آپ نیچے اس کے اندر دسکرپشن میں دیکھئے اور فون نمبر دیا ہے لنک دیا ہے آپ اس پلنگ پر جا کر آن لائن فارم بھریں فون پر یا تو کانٹیک کریں واتس ایپ کریں اور اپنا ایڈمیشن کنفرم کریں الحمدللہ بہترین موقع ہے پہلے کے زمانے میں ایسے موقع نہیں ہوا کرتے تھے آج اللہ کے فضل و احسان سے ایسے آن لائن آپ گھر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں آ چکے ہیں ایسے موقع کا فائدہ اٹھائیے الحمدللہ پانچ سو طالبات آلڈی پڑھ رہی ہیں اگر ہم سب مل کے کوشش کریں انشاءاللہ اس ویڈیو کو بہت فورٹ کریں گروپس میں بھیجئے خود بھاریں تو ہم سب مل کے انشاءاللہ اور پانچ سٹوڈنٹ کے ایڈمیشن کا ذریعہ بن سکتے ہیں چلو مل کے کوشش کرتے ہیں اور الحمدللہ اس ویڈیو کا یہی مقصد ہے کہ آن لائن ایڈوکیشن کے ذریعے یہ جو تعلیم کے آپشنز آج اوپن ہوئے ہیں الحمدللہ شیخ جاوید مدنی اس جس طرح سے ورک کر رہے ہیں پوری ٹیم کے ساتھ تو الحمدللہ اس چیز کو لوگوں تک پہنچانا بہت لوگوں کو معلومی نہیں ہے بہت لوگوں کو یہ چیز معلوم نہیں ہے سمارٹ فون تو سب کے بعد ہے معلومات نہیں ہے بہت لوگوں میں جذبہ بھی ہے تو آئیے ہم لوگ سب مل کے کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اور یہ چیز پہنچاتے ہیں لوگوں تک مجھے امید ہے اللہ سے کہ ایسے ایسے نوڈ نکلیں گے انشاءاللہ جو آگے کے زمانے کے لوگوں کے لئے معاشرے کے لئے سماج کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے تو یہی میری اپیل ہے آپ سب سے جزاک اللہ خیر شیخ جاوید آپ نے آ کر یہ انٹرویو میں ساتھ میں تھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم کا روشاں ستارا قلیات الراشدات حکر فنکا ہے ادارا قلیات الراشدات اس ادارے نے دیا ہے قوم کو پاکی ززات علم کا روشاں ستارا قلیات الراشدات